اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خرید ہے آج گھومتی چائے میں ذرا دیر ہو گئی ہے کیونکہ میں ادھر اسلام آباد آیا ہوا ہوں تو دیر سے میں نے کھانا کھایا پھر واق کی اور یہ گھومتی چائے آگئی ہے دیکھیں ہوتل والی گھومتی چائے جلسہ پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب کرائے نواز شریف کو لائے امران کو بھگائے پاکستان بچائے آج تو مزہ نہیں آگیا جلسے تھا بہت بڑا جلسہ تھا بہت بڑا اور ایک لاکھ تو کرسیوں کے انتظام کیا گیا تھا اور وہ دوپیر کوئی چیخ رہے تھے وہ آدل ہے کون جو کرا وہ اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کا وہ کہ نہیں جی نہیں میرے شرط لالو ایک لاکھ کرسی نہیں ہو سکتی بھی ازار ہے بھی ازار ہوئے گی بھی جس نے لگوائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ کرسی ہے ٹھیک ہے پھر پھر تو جناب وہ فضائی منظر جو آپ نے دیکھا ہے اتنا بڑا جلسہ کراچی کی تاریخ میں نہیں ہوا اتنا بڑا جلسہ آپ یہ اس بحث میں لگ گئے کہ نہیں جی وہ تو جلسی سی وہ کتھ ہے جلسہ سی تاکہ بھئی دیکھیں اس میں کہا کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جناب مولان فضل عمان صاحب نے کہا کہ اب ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب ہم اس کا خاتمہ کر کے بیٹھیں گے کیونکہ اس نے جو ظلم کی ہے نا وہ انتہا کو پہنچ گئے ہیں ظلم اس کے اس کے عمران خان میازی کے ظلم انتہا کو پہنچ گئے ہیں ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈس کی مہنگائی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں قسم سے دونوں رہنماؤں نے میں شباز شریف صاحب کی بھی بات کروں گا شباز شریف صاحب نے تو آج کمال کر دیا نا آج تو مجھے بہت مبارک باتیں مل رہی ہیں کیونکہ ہم شباز شریف صاحب کے بڑا رگڑتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے قانونی ٹی وی تو معاف نہیں نہ کرتا کسی کو چاہے بہت اچھی ہے تو قانونی ٹی وی نے دبا کے رکھا ہوا تھا ان کو جگانے کی کوشش کی ابھی مسکت سے مجھے سرور صاحب ہیں انہوں نے کا فون آیا تھا میسیج آیا تھا وائس میسیج کہ جناب انہوں جگاہ کی رکھنا فیر نہ سون جائے فیر نہ سون جائے حسین انشاءاللہ سون نہیں دیں دے جناب حسین انہوں جگاہ کے رکھے حسین انہوں دبا کے رکھے اور میں نے ان کو بلکل کہا تھا کہ مفتا اسماعیل کو منانے کے لیے یہ جائیں انہوں نے یہ سیٹ شباز شریف صاحب یہ اب ہم پرانے زخم نہ کرے دیں ہمارے چائے دیکھیں اچھی لگ رہی ہے آپ کو بہت مزے کی چائے ہے نا آج اسلام آباد میں بیٹھ کے پی رہا ہوں ابھی خصوصی طور پر میں نے کہا ان کو بھی میں نے کہا میں نے ویڈیو بنانی ہے میری آج تک جب سے میں نے یہ گھومتی چائے شروع کی ہے نا تو یہ میری ویڈیو کبھی میس نہیں ہوئی تو آج ہی میس نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا سار جی آپ بیٹھے ہوں آپ کو ابھی گرم گرم چائے پلاتے ہیں آدھی رات کا وقت تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چائے جناب ہم پی رہے ہیں آپ کے ساتھ آج بے شک دیر ہو گئی ہے لیکن چائے بہت مزے کی ہے کراچی کا جو جلسہ کامیاب ہوا ہے اس میں میں بھی بہت خوش ہوں آپ بھی بہت خوش ہیں ہر وہ بندہ خوش ہے جو عمران کی مہنگائی سے تنگ ہے یار اس نے حد کار دی ہوئی ہے نا بندہ تھوڑی بہت مہنگائی تو ہر حکومت میں ہوتی ہے ہر حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ جی رولہ ڈلتا ہے وہ عیوب خان کے دور میں بھی یہ ہوا ہوا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جب آٹا مہنگا ہوا تھوڑا سا تو جلوس نکلا اور وہاں پہ شیر یہ پڑا گیا کہ بیس روپے مان آٹا اس پر بھی ہے سمناٹا تو لوگوں نے جلوس نکال لے اور سارے بیس روپے مان آٹا اور آپ کس طرح اب ستر اسی روپے کلو بہت بہت دی ویلیو ہوئے ہمارا قسم سے پیسہ جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں سعودی عرب میں میں نے حج کی ہے انیس سو نوے میں تو مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جو انیس سو نوے میں ایک ریال کی بوتل تھی پانی کی ایک ریال کی بوتل تھی اس کی پیپسی وغیرہ کی آج بھی تقریباً اس کے برابر برابر ہے تھوڑا سا فرق پڑ گیا اور لیٹس میں نے نہیں دیکھا لیکن اتنے استقام قیمتوں میں رہا ہے گاڑیوں کی اسی طرح قیمت اور ہر چیز کی جناب کھانے پینے کی پیٹرول تو وہاں سستہی بلکہ ہوتا رہتا ہے اکثری تو یہ جناب علی آج انہوں نے کہا ہے اس لیے ہر بندہ خوش ہے آج ہر بندہ خوش ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کل بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے کل میرا ایدر کیس ہے گروپ انشورنس کے کیس بھی لگے ہوئے ہیں جو ریٹائر ملازمین کے میں نے کیے ہوئے ہیں اور جو نیا آرڈینرس آیا ہے سیکڈ آرڈینرس اس کے بھی بہت سارے کیس کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی اتر من اللہ صاحب کے پاس لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ریلیف ملے گا اور یہ جاتے جاتے مشیر عالم صاحب سپریم کوٹ کے جسٹس پیتیس ہزار خاندانوں کا بھٹھا بٹھا گئے ہیں نا اللہ کرے وہ ان کی روزی بحال ہو جائے روزی روٹی بحال ہو جائے ان کی اور وہ اپنے جاب پہ لگ جائے ٹھیک ہے تھینکیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملقات ہوگی خدا حافظ